اسلام علیکم ناظرین کال سے سوشل میڈیا پر ایک کال کے بڑے چرچے ہیں جس میں ایک صاحب دعویٰ کرتے سنائی دیتے ہیں کہ ان کی بیگم کے دو دفعہ کرونا نیگٹیو آنے کے باوجود ان کو زبردستی آئیسولیشن میں ڈال کر اور وینٹیلیشن پر بیج کر قتل کر دیا گیا آئیے ہم آپ کو وہ کال سناتے ہیں شیر و شائری اسلامی ویڈیوز سہر و سیاحت انٹرٹینمنٹ حالات حاضرہ اور قانونی معاملات کے لیے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل شہرین ندیم اختر السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام یہ اشود بی بی کا نمبر ہے ہلو نہیں ان کے آزوینڈ کا نمبر ہے ٹھیک ہے سمیڈی کامیشن آفیس ساؤت کی طرف سے کشمالہ قادر بات کریں کون بار کریوں کشمالہ قادر دیٹری کامیشن آفیس ساؤت ٹھیک ہے سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اشید جو ہے وہ اپنے آپ کارنٹائن کیا ہوا انہوں نے یا ہوسپٹل میں ادمرٹ ہیں وہ تو اللہ کے پاس سلی گئی ہیں آو کب سر دو دن ہو گئے کرونا کی ویڈے سے دیت ہوئی نہیں نہیں قتل کیا گیا ان کا کیا مطلب مطلب یہ کہ ریپورٹ نیگٹیو آنے کے پاس زبردستی کرونا میں اس کو گسا کر اور آئیسولیشن میں رکھ کے اور اس کو وینٹی لیٹر پر ڈال کے مار دیا گیا اس کو کہاں پر میرے پاس پروف ہے میرے جیب میں ابھی بھی لیے لیے پھر رہا ہوں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں پر بھی میرے پاس ریپورٹ ہیں دونوں ایک بھی نہیں ان کو ایک پر ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں بھئی یہ جو علامات ہیں یہ کرونا کیا ہے میں نے کہا بھئی یہ ریپورٹ تمہارے سامنے آئے ہوئی ہے دیاؤدین کے انہوں نے کہا ہم دوسرا ٹیسٹ کرائیں گے دوسرا کھرایا وہ اٹھالیس گھنٹے میں ریپورٹ آئی وہ بھی نیگٹیو آئی پھر بھی نہیں 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 پھر واپس میں ڈاکٹروں نے مشاورت کر کے اس کو جو ہے ڈیکلیئر کر دیا کرونا اور ایک دن کے بعد پھر کیا اس کو پتہ نہیں دیا گیا جس پہ وینٹی لیٹر پہ کر دیا پھر وہاں سے انڈس میں شفٹ کیا انڈس میں دو دن میں اللہ کو پیاری ہو گئی مجھے نہیں معلوم تھا میں انفرمیشن کے لئے کال کر دیتی مثلاً انفرمیشن کیا مقصد میں سمجھا نہیں آپ کی سر مجھے نہیں معلوم تھا ریپورٹ سوری مجھے جس میسے انفرمیشن کے لئے کال کر دیتی آپ کو ریپورٹ بھی دے دوں آپ کو جو نیگٹیو کیے ہیں وہ بھی بتا دوں ہونا تو خیر کچھ نہیں ہے نہیں سر یہ تو افیشل نمبر ہے سوری میں تو یہ کچھ نہیں کرتا پھر بھی میں ایک پتہ نہیں دل کیسے ٹھنڈا کروں آپ لوگوں کا جو فون آ جاتے تو کہیں نہ کہیں دل کا خوبار نکال لیتا ہوں لپا خیل کریں گے سر مقصد دو بچے ایسے جن کو پڑھا رہی تھی ایک ویڈی ایس کر رہی تھی اور ایک سوپسوئر انجینرنگ کر رہا تھا بیٹا ایک اٹھارہ سال کا بیٹا ہے ایک بیس سال کی بیٹی ہے اب مجھے بتا ان کا کیا کروں گا میں میری پڑھی لکھی وائف تھی کیا کہتے تھے پھر میں میں جیب میں لیے لیے پھر رہا ہوں اپنے اپنے دلدین میں ریپورٹس ہونے دوبارہ دکھائیں جا کر اب کیا کرنے دکھا کر میڈم مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے اب کیا ہونا ہے اب کچھ بھی نہیں ہونا ہے ہمیں نہیں پتا ہماری فیضائیت سن کی ہے ہم نہیں دیکھنے دنیا داری میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے میڈم صحیح باتیں ٹائمز یہاں ضائع کرنا ہے روزے میں اپنے آپ کو پریشان کرنا اس کو آئیسولیشن میں ڈال کے پھر ہمیں پورا دن روزے میں خوار کیا کہ جا کوئی ہسپیٹل ڈونڈو اس میں شفٹ کرنا ہے ہم کرونا کا مریض نہیں رکھتے بھئی کرونا کی مریض تو وہ ہے ہی نہیں تم لوگوں نے جانبوچ کے کر دیا دو دو ریپورٹ تمہاری اپنی ہے تم نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ نہیں کرونا ہے مجھے بتاؤ نا وہ ریپورٹ تو بتاؤ مجھے جس میں تم نے یہ کرونا وہ ریپورٹ تو دو یہ نیگٹیف تو چلو میں نے کسی طریقے سے آپ لوگوں سے نکلوا لیے مجھے پازیٹیف والے بھی تو ذرا دکھاؤ نا لیکن نہیں وہ ہی ہوا ہم سے تو کہیں ہو نہیں سکا بھاگ دوڑا ہم نے کی وہ انہوں نے بھائی وہ انڈس میں رات میں ایک بیٹ کا انتظام کر دیا اور وینٹی لیٹر کی حالت میں شفٹ کیا وہاں شفٹ کرنے کے دو دن بعد وہاں سے پھر ایک الگ لولی پوپ ملتا رہا دو دن انہوں نے ویڈیو کال پہ اشارتاں باتیں کروائی ہماری بس وہ دو دن کے بعد جو ہے رات دو بجے بلا آیا ڈاکٹر نے جو کانسلنگ کرتے ہیں بلا بھئی آپ لوگوں کو پتے آپ کیا تھا بھئی کیا تھا وینٹی لیٹر پہ تھی اور جامبر نہ ہو سکی اور اللہ اللہ پاس آپ کو شبر اکر سنائے میں پورے علاقی کے میڈیکل سٹور اور جتنے چھوٹے چھوٹے کلینک ہے سب کو میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کھا ہے کہ جو بھی آئے مریض بھرائے مہربانی یہی علاج کرو کسی بڑے اسپتال میں ریفر نہ کریں کسی بڑے اسپتال کی طرف نہ بیجیں پتن یہ کون سے اپنے کوٹے پورے کر رہے ہیں انسانوں کو مار مار کر اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو مرنا نہیں ہے ملنہیں پہلے ملنہیں پہلے موسیقی